دوستی میں دوست نے دوست کے لیے کیا شادی شدہ محلہ کا اپرینڈ دس دن تک کیا احمد آباد لے جا کر بلاتکار شپوری زلے کی کھنیاں دھانا سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک طرفہ پیار میں پاگر پریمی کی بات پر محلہ نے نہیں مانی تو اسے اپنے دوست کے ذریعے کٹنیپ کروا لیا اور احمد آباد لے جا کر بلاتکار کیا محلہ نے کسی طرح فون سے اپنے پتی کو سوچنا دی جس پر پتی بار نے رشتے دار موقع پر پہنچے اسے آرپیت کے چنگل سے چھڑوایا یہاں سے محلہ تھانے پہنچی اور شکایت درچ کروای محلہ نے بتایا کہ پولس نے آرپیتوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس لیے آج وہ اپنی فریاد جن سنوائی میں لے کر آئی اے سمجھ سے آ کے میں نند کا علاج کرانے کے لیے آئی تھی خنیا دانے سرکاری اسپتال میں تو ہاں پر تین لڑکے آئے تو میرے لڑکی کو اٹھا کر مطلب گب آجے نے رکھ لیا تو بولا تو بیٹھ جانے تیرے لڑکے کو جان سے مار کے پھینک دیں گے تو میں در کے مارے بیٹھ گئی تو انجان لڑکے نے آگے میرے لڑکے کو بیٹھا لیا اور بیچ میں میرے کو میرے لڑکی کو بیٹھا لیا تو وہاں سے نکل کر بولے اس نے کہیں بھی نہ پانی نہ کچھ نہ کھانا کچھ بھی نہیں کھانے دیا ہے تو وہاں پر جان کے تو گبہ کے پاس چھوڑ دیا میرے کو کھا لیے گئی تھے تمہیں احمد آباد کتنے دن رکھا تھا ہاں دس دن رکھا میرے کو میں نے پھر وہاں پر چھوڑ دیا میرے کو غلط کام کیا بلکار کیا میرے ساتھ کس نے نے کیا گبہ نے کس نے کیا تھا تو وہاں پر تو گبہ نے میرا پھون میرے گلے کی منگر کھتایا اور میرا ساڑھے اٹھارہ آیار کا پھون ہے آدار کاٹ وہ بھی اس نے چھوڑا لیا ہے میرا تو میں نے وہ بولا کہ میں آدھ گھنٹے میں نیچے آ رہا ہوں چاریچ پر پھون لگا دیا تو میں نے اس کا نمہ نکال کر تو میں نے پڑھا اسی کے پھون کو لگا کے میں نے اپنے پتی کو ساری بات بتا دی تو ہاں پہ میرے پتی میرے چچکے سسور دیور اور گاؤں کا دیوین دیا دا اے میرے کو ہاں پہ لینے کے لیے گئے تو ہاں میں ایک تاری کو گھر پہ آگئی تھی دو تاری کو میں نے تھانے میں رپورٹ کری تو مطلب ڈی ایپ سی صاحب بولنے لگے کہ ہم دس دنہ پکڑ کے لی آئیں گے تیرے اور لڑکے کو تو ہم تیرے کو بولا لیں گے تو مطلب اس نے پکڑ کے لی آئیں تو میرے کو خبر بھی نہیں دیئے کہ ہم پکڑ کے لی آئیں تب اس کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی سنوائی بھی نہیں کر رہے ہیں لے آئی کے پکڑ کے ہاں لے آئے پکڑ کے بند بھی کر دیا ہے کس کس کو آجے کو اور گبر کو وہاں کے رہنے والے ہیں ایک گبر ہے اچھرونی کا اور آجے ہے گوڑر کا تو مطلب وہ دو لڑکے کو پکڑ کے نہیں لیا رہے ہیں آجے آجے ہی کجالا کے آجے میرے کو گرنپ کر کے لے گایا تھا آپس میں دونوں دوست تھے اب ایک دنا میں اس کے پاپا کو جاتا ہوں کبھی بھی نہیں بتایا نہیں پہلے اس نے میرے کو پوڑ لگایا تھا تو میں نے بولا کہ میں آپ نے پتی سے بول دوں گی بولے گا کہ میں تیرے سے پیار کرتا ہوں یہ بات ہو وہ دنیا بار کی بات کر رہا اچھا آپ نہیں مانی اس لئے آپ کو میں نے نہیں مانی میں نے اپنی پتی سے بول دیا میں نے بولا کہ اس کے مامی پاپا کو جاتا ہے تو میں ان کے مامی